بیہری گھر تھانے میں ہتھے کے معاملے میں درج ایک مقدمہ ہے بتا دے آپ کو جو بسپا نیتا عمران مسود کے بھائی نومان مسود گنگو کے رہنے والے ہیں جس وقتی نے مقدمہ درج کرائے آخری کار دیپ سنگھ کے پورا معاملے جاننے کے لئے آسانپور کے پولیس لائن میں آئے ہوئے ہیں بات چیت کریں گے دیپ سنگھ جی کیا پورا معاملہ ہے جس طرح پرکار کل بتایا جا رہا ہے ہتھے کے معاملے میں نومان مسود اور پہل سنگھ کے اوپر کل پولیس نے کاروائی کری کیا پورا معاملہ ہے پورا معاملہ ہے میری کش بگاہ دمی جمین دبا رکھی پوری دبا رکھی اور میں راجسے ٹیم کے ساتھ وہاں سے ٹیم گئی بہٹ سے بہٹ ٹیم پوری تھی میرے ساتھ پولیس نہیں تھی پولیس نہیں تھی صرف راجس ٹیم کے ہی عدیقاری آپ کے ساتھ میرے ساتھ عدیقاری لوگ تھے پولیس کا عدمی نہیں تھے ان لوگوں نے جیسے ہی ہم پیماس کرتے بھی آئے اپنی میڈ پا آگے ایک سائیڈ کی پوری پیماس ہو چکی جب ہم گھومنے لگے تو پہل سنگھ اور نومان اوپر سے مکان پر اپنے اندر ہی بیٹھا تھا نومان نومان نے اس کو رائفل دے رکھی تھی اپنی اور اس نے کہا کہ ان کو ہٹا دے باد دیف سنگھ کو باکے تو دیکھا جائے گا اس نے فیر کر دیا تھی میرے اوپر ہم لوگ دائے بائے ہوئے کانوگو صاحب کہ لے گولی چل گی اب تو کام خراب ہوگا تم جیسے کیسے ادھر دائے بائے ہو جاؤ موقع پر جو رائفل ٹیم کے جو عدیقاری تھے پولیس پرشاسن ساتھ میں نہیں تھا نہیں پولیس پرشاسن نہیں ساتھ میں تھا آپ لوگوں نے کیسے اپنی جان بچائی ہم نے دائے بائے بھاگ کے ادھر ادھر کو چھپکے اور پھر باہر نکلے ہم لوگ پھر ہم انہوں نے کہا چلو بھائی بھاگ لو یہاں تو بدمانس بیٹھے ہوئے سارے اور نومان مسود نے یہ کہا پہل سنگھ کو کہ اس کو ہی ختم کر دے سردار جی کو یہ ہی یہ جڑ پہل سنگھ کی جو جمین ہے آپی کے نام یا آپ کے پروزوں کے نام چلی آ رہی ہے نہیں نہیں ہمارے پروزوں کے نام ہے جی اب ہمارے نام پورے چاروں طرف سے گھیر دیا جی ہم لوگ وہاں جائیں نہیں سکتے کوئی بھی جی ابھی آپ نے دیکھا ہو کل جس پر کار سے بہاری گھر تھانے کی پولیس جاتی ہے اور دبش دیتی ہے مگر نومان مسود ہاں پر نہیں ملتے تو پولیس تو کاروائی کر رہی ہے تو آپ آج ایس ایس پی صاحب کے پاس کیا کرنے آئے میں جی ملنے آ تھا ایس ایس پی صاحب سے آج ایس پی صاحب کسی کام سے بھاہر چلے گئے نہیں مل پائے بیچارے تو پولیس کی کاروائی سے پر خوش ہے ہاں جی خوش ہوں میں پولیس کی کاروائی بلکل ٹھیک چل لی جی وہ پورا اپنا کام کرے جی لبکت کتنے سالوں سے کبجہ چلا آ رہا ہے قریباً جی ایسا ہو گیا پندرہ سولہ سال سے جی درستو کو جائے سے آپ نے دیکھا پندرہ سولہ سال سے بتا رہے ہیں دیپ سنگی ان کے جمین پر کبجہ چلا آ رہے ہیں اور جلے کے ایک جو بتا ہوں میں جو بتایا جا رہے ہیں کہ تین سو سات کا جو مقدمہ درج ہے آخر کار دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس اس معاملے میں کتنی سفل ہوتی ہے دنیواد